Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri جیسا کہ میں نے آپ کو ایک درس میں بتایا تھا کہ زمین کے لیے قرآن کریم میں لفظِ ارد استعمال ہوا ہے جس کو آپ اردو میں ارز کہتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں یا زمین کہتے ہیں اردو میں جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے لفظ انگریجی میں یہی ارد ارد ہے اب ارد کا مطلب دنیا نہیں ہے ویسے دنیا پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں بھی زمین ہے ایسی کوئی بھی جگہ جہاں زمین ہوگی وہاں ارد کا اطلاق ہو سکتا ہے مرکیوری کی زمین وینس کی زمین کسی سیارے کسی ستارے کی زمین اس کے اوپر زمین کے لیے لفظ ارد کا اطلاق ہو سکتا ہے اب یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس کو ہم نظام شمسی کہتے ہیں اردو میں تو یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بہت سارے ہمیں انفرمیشن ملتی ہے اس کے علاوہ یونیورس کے بارے میں بھی انفرمیشن ملتی ہے آج جی طرح سٹارٹ کرتے ہیں لفظ آسمان سے آسمان جو ہے اور زمین یہ دونوں ایک دوسرے کے آپوزٹ عام طور پر بولے جاتے ہیں لیکن عربی لغت میں ارد اس سے مراد کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو نچلی ہو مثال کے طور پر امام راغب اسفہانی المفردات کے پیج نمبر 73 پر اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کبھی ارد کا مطلب بول کر کسی چیز کا نیچے کا حصہ مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ آسمان کا لفظ بول کے سما کا لفظ بول کے اوپر والا حصہ مراد لیا جاتا ہے تو یہ دونوں ای دوسرے کے اُلٹ ہیں قرآن مجید نے ہر جگہ ارد کا سیغہ واحد ہی استعمال کیا ہے کہیں جمع نہیں یہ ایسا سیغہ ہے جس کی واحد اور جمع ایک ہی ہے مثال کے طور پر اگر واقعہ تن کہیں جمع ہوتا تو پھر اردون ہوتا یا اردین ہوتا لیکن اس طرح کا سیغہ استعمال نہیں کیا گیا اس لیے زمینوں کا وجود یوں بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آسمانوں کے لیے تو جمع کا سیغہ استعمال کیا لیکن زمین کے لیے نہیں کی مثال کے طور پر سورت و طلاق میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ اللذی خلق سبع سماوات کہ اللہ تعالی وہ ہے جس نے سات آسمان منائے اللہ اللذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اور انہی کی طرح زمینیں بھی پیدا کیا انہی کی طرح زمینیں پیدا کی اپنی قدرت و حکمت سے تو اس آیہ کریمہ میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ زمینیں بھی آسمانوں کی مثل ہیں تو مثل کا کیا مطلب ہوا کہ جونکہ آسمان سات ہیں تو زمینیں بھی سات اب اس پر میں آپ کو ایک اور درس پہلے دے چکا ہوں بڑی تفصیل سے اچھا اب لفظ السما کا جو لفظ ہے اس کی معنی بلندی کے ہیں المفرادات میں پیج نمبر فور ٹوئنٹی سیون پر اس کی یوں تشریح آتی ہے کہ عرب میں یعنی ہر چیز کے اوپر جو کچھ ہے اسے سما کہتے ہیں تو لہٰذا کررہ ارد جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کے اوپر جتنی کائنات موجود ہیں وہ سب عالم سماوات ہیں تو عالم سماوات جب ہم بولیں گے نا کہ وہ آسمانی دنیا تو آسمانی دنیا سے ہر وہ چیز مراد ہوگی جو اس زمین سے آپ کو اوپر کی جانب نظر آتی ہے تو اب یہ جو کررہ ارد ہے یہ جو پلانٹ ایرث ہے اس کے اندر وہ بالائی طبقہ فضاء جہاں بادل اڑتے ہیں اور ٹھنڈک کے باعث جو ہے آبی قطرات کی صورت میں بارش بن کر یہ برسنے والا سارا نظام جو کچھ ہے یہ سب سما ہی کہلائے گا تو اردو زبان میں لفظ سما کا اطلاق ان بادلوں پر بھی ہوگا اور وہ آسمان پر بھی ہوگا جسے آسمان دنیا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اوپر کی طرف اس لئے دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِمَا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا اب آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا تو اس سے مراد یہی چیزیں ہوں گی یہ جو آپ کا بارش برسانے کا سسٹم ہے جو بادل ہیں اس کے لئے لفظ سحاب کا استعمال بھی قرآن میں ہوا ہے لیکن عسائے مبارکہ میں مطلب وہی ہے اوپر کی طرف کا اطلاق ہوا ہے تو زمین کے اوپر کا طبقہ کائنات عالمِ طبعی میں کی آخری حد تک کہ یہ اوپر جتنا کچھ ہے اوہ آسمانِ دنیا اور اس کے بعد جتنے آسمان ہیں ان سب پر لفظِ سما ہی لگے گا اب اسلام اور یونانی فلسفے میں ایک فرق ہے جو گریک فلوسفی ہے اس میں عام طور پر اہلِ علم نے مختلف زمانوں میں فلسفیانہ تصورات کی بنا پر آسمانوں کی ماہیت اور حقیقت متعین کرنے کی کوشش کی اپنے اپنے علم کے حساب سے اسی وجہ سے کسی نے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس یہ سوال آئے اس لیے میں ان کے جواب دے رہا ہوں کہ یہ گریک فلوسفی سے انسپائر ہو کر بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ چاند کو پہلے آسمان میں رکھا اور سورت کو چوتھے آسمان میں رکھا اور پھر دیگر سیاروں کو جو فلکی نظام میں سیارے ہیں ان کو پھر کسی اور آسمان میں رکھا اچھا ایک اور میں آپ کو بڑا امپورٹن پوائنٹ یہاں بتاتا چلوں کہ فلک اور آسمان ان میں فرق ہے یہ ایک چیز نہیں ہے یہ فرق بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا آج نہیں تو پھر کسی اور درست میں بتا دوں گا تو اب یہ جو لوگوں نے ترتیب اپنی کتابوں میں کر لیے کہ چاند کو پہلے آسمان میں ڈال دیا سورج کو چوتھے میں ڈال دیا کسی اور سیارے کو کسی یہ عوام الناس سے بعض علماء کی ان تحریروں سے اخذ کر لیا کہ شاید یہی اسلام کا موقف ہوگا اور یہی کچھ قرآن و حدیث میں ہوگا کہ بھئی کسی نے اپنی تفسیر میں لکھ لیا کسی نے اور رسالے میں لکھ لیا کسی نے اپنی تفہیم میں تشریح میں لکھ لیا تو عوام الناس نے یہ اخذ کر لیا یہ تاثر کل یا تن غلط بلکل غلط قرآن و حدیث کی کوئی ایک نصے بھی اس تصور کی تائید نہیں ہو یہ موقف یہ پوائنٹ اف یو دراصل قدیم علماء حیت کا تھا جو یونانی فلسفے پر مبنی تھا دینی کتابوں میں اس کے بیان ہو جانے کی وجہ سے اسے غلط طور پر دینی تعلیمات کی طرف منصوب کر دیا گیا اور یہی وجہ تھی کہ جب تسخیر محتاب کا واقعہ پیش آیا جب مون لینڈنگ کا واقعہ پیش آیا تو بعض لوگوں نے اپنی کم فہمی کہ بنا پر اسے دینی تصورات کے اگینسٹ یا منافی سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا ایسا تو ہوئی نہیں سکتا آسمان تک تو کوئی بہنچ نہیں سکتا بھی چاند تو پہلے آسمان میں ہے اوہ تو پانچ سو سال کی مسافت ہے یا جتنی مسافت ہے بہرحال انہوں نے ریجیکٹ کر دیا حالانکہ اس واقعے کا امکان دینی تصورات اور اسلام کے بیان کرتا حقائق کے ان مطابق تھا اس میں اقلن و نقلن کسی قسم کی مقالفت نہ تھی کیونکہ دیکھیں نا سورج چاند اور سارے ستارے کررہ ارد کے اوپر کروڑوں اربوں مینوں پر پھیلے ہوئے یہ بالائی طبقے میں گردش کرتے ان کے آوربٹس ہیں تو یہ تمام سماوی طبقات اپنے اپنے آوربٹس میں گردش کر رہے ہیں ایسے روٹیٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے پاتھ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ جو آوربٹس ہیں ان کو قرآن کیا کہتا ہے ان کو قرآن کہتا ہے فلک فلک جس کی جمعہ ہے افلاق آوربٹ ہو گیا فلک آوربٹس ہو گیا افلاق تو یہ افلاق اور چیز ہے اور سماہ اور چیز ہے لیکن ہے آپ کو یہ سماہ میں ہی نظر آتے ہیں نا یہ چیزیں آپ کو چاند ہو گیا سورج ہو گیا سارے آپ کو اس چیز میں نظر آتے ہیں جسے عربی لغت میں سماہ کہیں گے اوپر کی چیز وہ اگزیکلی اوپر نہیں ہے میں آپ کو لیکن ویجول چیزیں بتا رہا ہوں ویجولی آپ کو اوپر ہی نظر آتی ہے نا وہ چیز تو ایسے لیے ان کو اوربٹس کے اندر یہ جو گردش کر رہے ہیں اس کے اوپر قرآن کریم بھی کہتا ہے تمام آسمانی کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے آتا اس موومنٹ کو قرآن نے تیر نہ کہا اس موومنٹ کو قرآن نے تیر نہ کہا کیونکہ اس میں روٹیشن بھی ہے وہ اپنے ایکسس کے اوپر روٹیڈ بھی کر رہے ہیں اور وہ گھوم بھی رہے ہیں کسی مدار کے اراؤنڈ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو گویا وہ تیراکی کر رہے ہیں وہ تیر رہے ہیں اس لیے یسبحون کا جو لفظ ہے یہ عربی میں تیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم نے کل ان کہا سب کو شامل کر لیا اس میں جو تمہیں نظر آتے ہیں جو تمہیں نئی نظر آتے ہیں سب شامل ہے اس میں تو جو کوئی چیزیں زمین و آسمان کے درمیان واقع ہیں ان سب پہ اطلاقوں کا اچھا ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ نے حسان ابن عطیہ سے ایک روایت نقل کی ہے دور منصور میں آتی امام سیوتی سے لاتے ہیں جلد چار صفحہ تین سو اٹھارہ پر کہ شمس والقمر والنجوم مسخرتن فلفل کی بین السمائی والارض کہ آسمان میں سورج اور چاند شمس سورج کو کہتے ہیں قبر چاند کو کہتے ہیں اور والنجوم تمام سیارے آسمان اور زمین کے درمیان اپنے اپنے اوربٹس میں اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں اچھا امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے یہ بھی تفسیر دور منصوری میں موجود ہے جلد چار صفحہ تین سو اٹھارہ پر کہ الفلک الذی بین السمائی والارضی کہ فلک سے مراد آسمان اور زمین کے درمیان واقعے وہ مدار ہیں بجار بن نجوم والشمس والقمر کہ جن میں سورج چاند اور تمام ستارے تمام اجرام فل کی تمام ٹریسٹیل باڈیز کتنی بھی ہیں یہ گردش کرتی ہیں تو اس عمر کی اس بات کی وضاحت پھر اس قول سے بھی ہوتی ہے جو تفسیر کبیر میں آتا ہے جلد نمبر بائیس صفحہ ون سکسٹی سیون پر کہ الفلک موجم مکفوف تجری فیش الشمس والقمر والنجوم کہ فلک جو ہے یہ آسمان کے نیچے خلا کا نام ہے موجم مکفوف اور یہ اسی میں سورج چاند اور ستارے گردش کرتے ہیں تو آسمان کے نیچے یہ فلک ہیں جتنی کائنات ہیں یہ سب فلک میں گھوم رہی ہیں یہ سارا کے سارا یونیورس اور ان کو پھر ڈھاپے ہوئے ہیں آسمان امام رازی اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ فلک ستاروں کے مدار یعنی ان کی گردش کے راستوں کو کہتے ہیں تو تفسیر کبیر کی جلد نمبر بائیس صفحہ ون سکسٹی سیون پر وَهُوَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَدِیرُ وَجْمْعِهُ اَفْلَاقِ یہ لغت عرب میں ہر گول شے کو فلک کہتے ہیں اور اس کی جمع افلاق ہے وَجْمْعِهُ افلاقِ اور اس کی جمع افلاق ہے اچھا امام ابو البرکات نصفی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک اس کی سرات فرمائی کہ یہ آپ کو تفسیر المدارک میں جلد نمبر تین صفحہ سیونٹی ایٹ پر کہ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے وَالْجَمْهُرُ عَلَى کس بات پر ہیں کہ فلک آسمانوں کے نیچے خلا کا نام ہے فلکو موجم مقفوف تحت السمائی تجری فیش الشمس والقمر والنجوم یسیرونا ایدورون کہ جس میں سورج اور چاند اور دیگر سیارے جو ہے یہ گردش کرتے ہیں تو اس لحاظ سے جتنے سیارے بھی خلا میں گردش کرتے ہیں ہر ایک کا مدار اس کا فلک کہلا اس کا آربیٹ جو ہے وہ فلک ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام سیارے جو ہیں یہ سورج کی گرد گھوم رہے ہیں اور سورج بھی ایک جگہ رکاوہ نہیں ہے وہ بھی گردش میں لگا ہوا ہے وہ بھی کسی سینٹر پوائنٹ کے آراؤنڈ سب کو لے کے گھوم رہا ہے وہ سینٹر پوائنٹ کسی اور کے آراؤنڈ گھوم رہا ہے یہ پورا ایک نظام ہے کائنات کا یہ موومنٹ کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اس لحاظ سے جتنے سیارے بھی خلا میں گردش کرتے ہیں ہر ایک کا مدار اس کا فلک ہے اچھا ابتدائے علم حییت یعنی علم حییت کہتے ہیں ایسٹرانومی کو ٹھیک ہے تو ابتدائے جو ایسٹرانومی کے جو ماہرین تھے ان کا خیال تھا کہ سیاروں کی کل تعداد ساتھ ہے اور ان میں ہر سیارہ جس مدار میں موجود ہے وہی اس کا فلک ہے اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ عالم جو ہے وہ بلکل سات افلاک میں تقسیم ہوا ہے ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے ڈیوائیڈڈ ہوا ہے پہلے میں وہ کہتے تھے چاند ہے اور دوسرے میں عطارت ہے اور تیسرے میں زہرہ ہے اور چوتھے میں سورج ہے اور پانچوے میں میریخ ہے اور چھٹے میں مشتری ہے اور ساتوے میں زہل ہے جیسا کہ امام راضی نے دور قدیم کے علماء کی ایسٹرونمی کا یہ قول تفسیر کبیر کی جل نمبر چھبیس پیچ سیونٹی سیون پر نقل بھی کیا ہے اب ہمارے ہاں کیا ہوا کہ جب یہی نقطہ نظر بعض علماء نے اپنی کتابوں میں درج کر لیا تو اس سے ایک عجیب تصور پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے پھر اسی چیز کو اخص کر لیا اور سمجھنے لگے کہ شاید یہی اسلامی کونسپٹ ہے اور سات آسمانوں میں سے ہر آسمان میں ایک سیارہ آئے اور وہ آسمان اسی سیارے کے نام سے ہے یہ ایسا مغالطہ تھا جو سات افلاق کے تصور اور سات آسمانوں کے تصور کے درمیان کنفیوزن کا باعث بن گیا جس کو اردو میں کہتے ہیں التباس کنفیوزن کو التباس کہتے ہیں یا غلط فہمی کا شکار ہو گئے مغالطہ جسے کہتے ہیں طرح مشکل اردو میں تو پھر بقول شیخ تنتاوی جوہری جب فلسفہ یونانی پر فرابی اور ابن سینہ کی تصانی عربی زمان میں منظر عام پر آئیں تو نو افلاق کا تصور قبولیت پا گیا چنانچہ اس کی توجہ بعض علماء اور فلسفہ نے یوں کی کہ ان سے مراد سات آسمان ہے اور پھر کرسی اور عرش ہے تو کرسی فلک استوابط ہو گیا اور عرش فلک کے بحیت ہو گیا کہ وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو یہ تعبیرات اس وجہ سے اسلامی لٹریچر میں شابل ہو گئیں مختلف ادوار میں جب کوئی نئی فلسفہ یا سائنسی تحقیق منظر عام پر آئی تو بعض اہل علم نے اسے قرآنی آیات پر یا قرآنی آیات کو اس پر منتبق کرنے کی کوشش کی حالانکہ وہ تحقیق فی نفسی احتمی اور قطعی نہ تھی اچھا اقلاء نے انٹیلیجنٹ لوگوں نے فلوسفرز نے سائنس دانوں نے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر ٹرائل اینڈ ایرر کے انداز میں اپنی نئینی تحقیقات پیش کی اسے آپ اقدام و خطہ کہتے ہیں اردو میں ٹرائل اینڈ ایرر ان تحقیقات کو اسلامی تصورات بنانے کی کوشش نے ایسے کئی موضوعات میں پھر علمی مغالطے پیدا کیے جو اب تک لوگوں کے ہاں چلے آ رہے ہیں اور جب کوئی اس قسم کی تحقیق میں بھی پیش کرتا ہوں تو بعض لوگ اس کو ریفیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ایسی چیز کو بیس بنا کر جس کی اصل ہی غلط تھی وہ کتابوں میں آگئی ہے اور لوگوں نے اسی کو صحیح سمجھ لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ حتمی رائے ہیں اب حقیقت یہ ہے کہ ان بے بنیاد اور غلط تصورات کی کوئی سنت قرآن و حدیث میں نہیں ملتی اب جون جون انسانی عقل اپنے سائنسی تجربات و مشاہدات کی بنا پر ترقی کر رہی ہے عالم بالا کے ہزاروں نئے طبقات جو ہے وہ علم میں آ رہے ہیں تو پہلے جن سیاروں کی کل تعداد نو کی گئی تھی موجودہ سائنس نے حقیقت ہمیں بتائی کہ یہ نو سیارے پلانٹس تو صرف نظام شمسی کا حصہ ہے آپ کی سولر سسٹم کا حصہ ہے اب یہ جو میں نے آپ کو کچھ نام دیئے نا آتارد آپ لوگ تو شاید نہ جانتے ہو انگریزی میں پڑا ہے مرکیوری کو کہتے ہیں آتارد زہرہ یہ وینس کو کہتے ہیں اس سے منصوب کچھ عجیب سی حکایتیں بھی ہیں آپ نے حاروت و ماروت کے قصے میں ایک اسرائیلی روایت بھی سنی ہوگی وہ زہرہ عورت بن کے اتر آئی اور پتہ نہیں وہ کیا عجیب و غریب سے اس میں کہانیاں قصے وہ حاروت و ماروت کی میں نے آپ کو پوری کہانی اور اس کی صحیح معنی میں جو تشریح ہے وہ آپ کے سامنے رکھی وہ آپ سنیے گا اگر آپ نے حاروت ماروت کے قصے کی ابھی تک جو ہے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے اچھا پھر زمین ہے پہلے مرکیوری ہے پھر وینس ہے یعنی کہ آتارد ہے زہرہ پھر زمین ہے تیسرے اوربٹ میں سورج کے اراؤنڈ جو اوربٹس ہیں پھر آپ کا یہ مریخ آ جاتا ہے مارس پھر جوبیٹر ہے جسے آپ مشتری کہتے ہیں پھر سیٹن ہے جس کو آپ زہل کہتے ہیں پھر یہ یورینس ہے پھر نیپٹیون ہے جسے اردو میں بعض لوگ جو ہے وہ نیپچون لکھتے ہیں اور پھر یہ پلوٹو ہے اب وہ تو ڈوارف ہو گیا ہے اس کو تو سولر سسٹم میں وہ نائیت پلانٹ کی حیثیت کھو چکا ڈوارف ہو گیا ہے بارحال جب پرانے زمانے میں پڑھتے تھے تو نو پڑھتے تھے اب آٹ پڑھاتے ہیں بارحال ہماری زمین کے گرد واقعے یہ چاند کی طرح ان سیاروں کے گرد بھی چاند موجود ہیں جیسے ہمارا چاند ہے اچھا کہ ہر ایک کے پاس ایک نہیں ہے زیادہ بھی ہیں ان کے علاوہ پھر تقریباً فورٹی فائف تھاؤزن سے زائد ایسٹرویڈز بھی اس نظام شمسی میں موجود ہیں پھر کئی ایسے مزید سیارے تصور کیے جاتے ہیں جو اسی نظام میں لیکن ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے یعنی اس میں ایک بہت طویل تفصیلات ہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ شاید آج میں آپ سے ایسٹرویڈز پر اور کومیٹس پر اور میٹیورڈز پر بات نہ کر سکوں اور پھر مختلف اور ٹاپکس ہیں اس سے ریلیٹڈ ان کو پھر میں اگلی دفعہ دیکھوں گا کیونکہ آج میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے کم سے کم یہ بات تو رکھتی جائے کہ ہمارے ہاں کتابوں میں جو یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر یا پرانے علم کی بیسس پر جو باتیں آگئی ہیں وہ زمانے کا علم تھا وہاں تک نہیں پہنچ جاتا جہاں تک اب ہم پہنچ گئے ہیں اس طرح کی ان کے اوبزرویٹریز بھی نہیں تھی تو انہوں نے بعض لوگوں نے ان چیزوں کو حتمی قرار دے کے سمجھ لیا کہ شاید یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کوئی علم ہے یا تو وہ مغالطہ تھا ان لوگوں کا یا علم ان کے پاس اتنا ہی تھا جتنا انہوں نے اس زمانے میں اپنی موجودہ چیزوں سے جو بھی ان کے پاس اویلیبل تھیں اس سے جو علم لکھا تھا اس لیے اس کو بتانا ضروری ہے کہ قرآن نے تو ارد کا اطلاق تمام زمینوں پہ کیا ہے اور ارد جس کو ہم رہتے ہیں اگر آپ صرف اسی کی بات کر رہے ہیں دنیا کا اطلاق بھی کیا اس کے اوپر اور ارد ہر زمین کے لیے ہے اور زمین کوئی بھی ہو اس سے اوپر جو بھی چیز نظر آ رہی ہے وہ فلک ہے اور فلک زیادہ تر اطلاق کیا ہوتا ہے وہ چیزیں جو اوربٹ میں گھوم رہی ہیں تو ہر ایک کے اپنے اپنے اوربٹ ہیں ان اوربٹ کی جمع افلاق ہے ہر چیز کائنات میں حرکت میں ہے کوئی چیز جو ہے وہ رکی بھی ٹھہری بھی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کا احاطہ کی ہوئے پھر آسمان دنیا ہے پھر اس کے اوپر اور دیگر آسمان ہے تو قرآن کریم نے ہمیں پلانٹس کے بارے میں بھی بتایا قرآن کریم نے ہمیں سیٹرلائٹس کے بارے میں بھی بتایا چاند کے بارے میں سورج کے بارے میں میٹیورز کے بارے میں کومنٹس کے بارے میں ایسٹرائٹس کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں بتایا ہوں تو اسی لیے جو ہے اس کو پھر اگلی دفعہ دیکھیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے اور اپنے سوالات بھی لکھنے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے درس میں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا علم حاصل کیجئے اور حاصل کرتے رہیں گناہوں سے بچیئے برائیوں سے بچیئے برے لوگوں سے بچیئے بری صحبتوں سے بچیئے نماز کی پاوندی کیجئے قرآن کریم کا متعلق کیجئے اس پہ وقت لگائیے علم کو حاصل کیجئے حلال رزق کے لیے محنت کیجئے آپ میں سے وہ لوگ جو طالب علم ہیں اس نیت سے سکول کالج یونیورسٹی جاؤ کہ اللہ تعالی مجھے کامیابی دے اس لیے محنت کرو تاکہ میں کچھ بند کے حلال رزق کماؤں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہتری کروں دنیا اور آخرت میں آسانی کا سامان پیدا ہو انشاءاللہ تو اس نیت سے پھر سکول جاؤ کالج جاؤ جاب پہ جا رہے تو بھی یہی نیت رکھو کہ اللہ تعالی اس میں فرقت دے مجھے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے میں محنت کروں پوری محنت کروں جتنا مجھ سے کہا جاتا ہے مجھ سے ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی جو ہے انشاءاللہ تعالی آسانی پیدا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں